ہیلو فرینز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں فوندے لگانے کا بہت آسان طریقہ فوندے لگانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے ہمیں مارکیر سے نلکی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں موتی چاہیے جو مارکیر سے بہت آسان اسے مل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں کینچی چاہیے اور ہمیں ایک سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے جو کہ سنگل میں نے پہلے سے ہی ڈال کے رکھا ہوا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آسانی سے فوندہ لگاتے ہیں یہ سب سے پہلے دھاگے کو اس طرح ہاتھ پہ فول کرنا ہے آپ نے جتنا آپ کو یہ دھاگا چاہیے اتنا ہی آپ فول کر سکتے ہیں میں نے اس کے بیس دھاگے بنائے جو کہ آپ گن کے اس کو بنا سکتے ہیں اب میں اس کے بعد اس کو یہ میں نے جو سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے اب اس کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ اٹیچ کروں گی اس گلائی جو یہ آپ کو گلائی نظر آرہی اس میں سے سوئی کو نکالنا ہے پھر دوبارہ ہم نے ایسے اس کو پکا کرنے کے لیے دوبارہ سوئی میں سے نکالنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایک موٹی ڈالوں گی فرنز آپ گھور کر سکتے ہیں آپ اسے سیکھنے کے لیے میری پوری ویڈیو دیکھئے گا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بازو ہے جس پہ میں نے پہلے سے یہ پلٹی لگائی ہوئی ہے اب میں نے یہ موٹی ڈالا ہے وہ میں ادھر سے اب سوئی کے ساتھ لگا رہی ہوں آپ گھور کر سکتے ہیں فرنز اب میں اس جو سراخ ہے موٹی کے اس کے بیچ میں سے میں یہ سوئی کو گزار رہا ہے اور پھر یہ جو میں نے دھاگے کا رول بنایا ہوئے اس کے بیچ میں سے میں گزار رہی ہوں کیونکہ اس طرح ہمارا فندہ بلکل پکا ہو جائے گا اور جلدی خراب نہیں ہوگا فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقے سے یہ میں فندہ لگا رہی ہوں اب ہم نے اس موٹی میں سے ایسے گزار رہا سوئی کو اب یہ جو میں نے دو گرہ پہلے لگائی تھی اس کے بیچ میں سے یہ سوئی نکال کے ادھر میں اس کو پکا کروں گی اب یہ میں نے اوپر سے ایسے فولد کیا یہ سوئی میں سے میں یہ نکال رہی ہوں اسی طرح میں اس کو تین مرتبہ فولد کروں گی اس کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا بعد میں خراب نہ ہو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں دوبارہ اس کا فول کر کے یہ سوئی میں سے نکال رہی ہوں اس کے بعد میں ایسے یہ ایک بار سوئی کو ادھر سے گزاروں گی اور ایک بار ادھر سے اب یہ ہمارا بلکل پکا ہو گیا ہے یہ ہمارا خراب نہیں ہوگا فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ میں نے بہت آسان طریقے سے فندے کو لگایا ہے آپ کو مزید میں دوبارہ بتانے کے لیے یہ ایک اور فندہ لگا دیتی ہوں کیوں نہ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اب میں گرین کلر کا فندہ لگاؤں گی اب میں آپ کو گرین کلر کا فندہ بنانا بتانے لگی ہوں یہ آپ غور کیجئے گا اب میں دھاگے گن کے جو اس کے لگا رہی ہوں کہ وہ ہمارا اس فندے سے یہ فندہ موٹا نہ ہو جائے اس لئے ہمیں برابر رکھنا ہے جیسے ہم نے اس کے بیس دانے رکھے تھے ہم اس کے بھی بیس دانے ہی رکھیں گے کیوں نہ کہ اگر ہم اس کے زیادہ کریں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا اور پھر ہمارا ایک جیسا ساب نہیں آئے گا اور یہ گندہ لگے گا فرنز یہ بہت آسان طریقہ ہے بہت آپ دیکھیں غور کریں یہ آپ کو بہت جل سمجھ آ جائے گی یہ دیکھو اب میں یہ کاٹ رہی ہوں اب میں سوئی کے ساتھ جیسے پہلے میں نے سوئی سے ادھر دو گرہ لگائی تھی ایسے آپ غور کر سکتے ہیں یہ اس کے گلائی میں سے اس کو نکالنا ہے ہم نے سوئی کو اب دوبارہ پھر میں یہ دو مرتبہ میں نے اس میں سے گزارا ہے اس کو اب میں اس میں موٹی ڈال لوں گی یہ میں نے موٹی کو ڈالا ہمیں ہمیں دوبارہ ایسے آپ غور کر سکتے ہیں یہ میں اب اس میں ڈال رہی ہوں جو میں نے بازو پھر پھلٹی لگائی ہوئی ہے اب دوبارہ میں نے سراخ میں سے یہ گزارنا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے فندہ بنایا تھا اس کے بیچ میں سے میں نے اس کو گزارا اور دوبارہ موٹی کے بھی سراخ میں سے لے جاتے ہوئے پھلٹی کے حساب سے ادھر سے میں لے کے آ رہی ہوں یہ میں نے دو مرتبہ سے نکالا ہے فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا اور فندہ لگا ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت آسان طریقہ ہے اب میں اس میں سے گزار کے ادھر تین مرتبہ گرہ لگاؤں گی جو کہ میں نے ایسے فول کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سوئی کو ایسے اٹھایا اور اس کو ادھر پکا کیا پھر دوبارہ میں نے ایسے اس کو اٹھایا اور ادھر پکا کیا تین مرتبہ فرنز ایسے آپ نے گیرہ لگانی ہے اور اس کو پکا کرنا ہے پھر ہم اس کو تھاگے کو سوئی کی مدد سے ایسے گزار کے بھی یہ ہماری گیرہ کھلے اب یہ میرا یہ فندہ مکمل ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایسے پکڑ کے اس ریڈ فندے کے ساتھ اس کو برابر سے پکڑ کے ایسے اب میں اس کی کٹائی کروں گی یہ فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیارے طریقے سے میں نے اس کو لگایا ہے میں نے آپ کا ٹائم بچانے کے لئے پہلے ہی کمیز پر فندے لگا لئے تھے فرنز یہ میں نے پہلے کمیز پر جو فندے لگا لئے تھے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے ادھر جیکٹ بنای ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایسے جیکٹ بنا کے اس کے کنارے پر جو سب سے پہلے میں نے پلٹی لگائی ہے اس کے بعد یہ میں نے فندے لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے طریقے سے میں نے لگائے ہیں یہ جو اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ یہ میں نے بیک سائیڈ پہ بھی لگائے ہیں یہ میں نے بیک سائیڈ پہ لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ اور میں نے فرنڈ پہ بھی لگائے ہیں یہ میں نے فرنڈ پہ لگائے ہیں یہ میں نے اسی جو کلر کی کڑھائی ہوئی ہے اسی میں رنگ میچ کر کے یہ میں نے فندے لگائے ہیں آپ آپ کا جو بھی کپڑا ہوگا آپ اس میں سے کلر اٹھائیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ایسے ہی لگائیں جیسے کہ میں نے لگائے ہیں آپ اپنے پسند کے کلر یوز کر سکتے ہیں یہ بہت پیاری لک آئی ہوئی ہے بہت پیاری ڈزائننگ آئی ہوئی ہے اگر میرے سکھانے کا طریقہ آپ کو یہ پسند آئی تو پلیز سبسٹرائب کیجئے گا